بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی انٹرٹینمنٹس چینل میں اپنی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری تمام بہنیں اور بھائی اللہ پاک کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین سوچئے اگر کسی محفل دفتر یا کولج میں دوسرے لوگوں کو آپ کے سر میں جوے نظر آ جائیں تو آپ کی شکشت کا کتنا برا اثر دوسرے لوگوں میں پڑے گا جوے ہمیشہ گندگی کی وجہ سے پڑتی ہیں جو آپ کے بالوں کی رونک کو ماند کر دیتی ہیں جوے عموماً بڑے لوگوں کی بنسبت چھوٹے بچوں کے سروں میں زیادہ پائی جاتی ہیں آج میں اسی کے لیے آپ کو ایک بیسٹ گھرے لو ٹوٹکا بتا رہا ہوں اس ٹوٹکے سے آپ کے سر کی جوے ختم ہو جائیں گی اور آپ کا سر جوہوں سے پاک ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو ٹوٹکے کے انکریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں جوہوں سے نجات کے لیے آپ یہ دو گھرے لو چیزیں لے لیجئے آپ نے پہلے نمبر پر لینا ہے سرسو کا تیل اور دوسرے نمبر پر لینا ہے لیمو کا رس اب آپ سب سے پہلے ایک پیالی لے لیجئے اور پھر اس میں دو کھانے کے چمچ سرسو کا تیل شامل کر دیں اور اس کے بعد پھر اس میں دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس ایڈ کر دیجئے دونوں چیزیں اچھی طرح چمچ سے مکس کر لیں آپ کا گھرے لوٹوٹ کا تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کا استعمال کرنا کیسے ہے آپ نے اس کو رات کو سوتے وقت اپنے بالوں میں لگا لینا ہے اچھی طرح سے بالوں کی جڑوں میں اور پورے بالوں پر لگا لیجئے لگا کر آپ سو جائیں اور پھر صبح اٹھ کر اچھے شامپو سے بالوں کو دھو لیں اور دھو کر کسی باریک کنگی کے ساتھ گلے بالوں میں کنگی کر لیجئے گا اس ٹوٹکے کو آپ نے روزانہ کم سے کم ایک ہفتے تک روزانہ اپلائی کرنا ہے آج کا یہ ٹوٹکا اس قدر ازمایا ہوا اور کامیاب ہے جو آپ کے سر کو جوہوں سے پاک کر دے گا اور جوہوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی کیونکہ اس میں لیمو کا رس ایڈ ہو رہا ہے جس کی تضابیت جوہوں کو بالوں میں ٹکنے نہیں دے گی آج کی ویڈیو یہی تک تھی آپ میری ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا اور اپنے گھر اوروں کا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ